اسلام علیکم ناظرین عبامی ترازل کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج ہم بات کریں گے موجودہ حکومت کو جن معاشی مشکلات اور چیلنجز کا سامنے اس کے حوالے سے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے بالی فرما کر اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل عبامی ترازل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور جو نئی ویلوگ آتا ہے اس کو بھی پلیز شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہم اپنی جو کنٹنٹ ہے اور جو اوورال اس کی جو کالٹی ہے اس کو بیٹر بنا سکیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاوت بھٹوزداری اس وقت جو ہیں وہ اکواندھتا کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں شریک ہیں اور یوک میں موجود ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو صلاح کی صورتحال ہے سے پوری دنیا کو اور اہم جو لیڈرز ہیں دنیا کے ان کو اگاہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو اس ساتھ کرزیں واپس کرنے ہیں ان کو کسی طرح سے ری شیڈیول کروالیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے اندر بھی کسی حد تک جو ہے وہ نربی پیدا کروا سکیں ان کی شرائط کو نرب کروا سکیں تاکہ حکومت کچھ جو وسائل ہیں اس کا رخ موٹ سکے کرزوں کی واپسی اور دیگر جو معاملات ہیں اس سے اور وہ سلاف ذدگان کی مدد کر سکے جو کہ اس وقت تین کروڑ تیس لاکھ کے قریب انسان جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہے وہ اس وقت شدید مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہے ان کو بیماریوں کا سامنے ہیں بھوک کا سامنے ہیں ان کے وقان گر گئے ہیں معاشی ہلاک ہو گئے ہیں جہاں املاک کا نقصان ہوئے وہی انفرسٹرکچر بڑے پر مالے پر تباہ ہوئے سڑکیں پل سکول ہاسپیٹلز اور ابھی تک سندھ کے کئی لاکھوں میں جو ہے وہ کے کے پھر پانی کھڑا ہے اور آپ کشتی کے بغیر نہ کسی قوم میں جا سکتے ہیں اور نہ کسی قوم سے باہر آ سکتے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے شلاف کی اور سندھ کی تو صورتحال میں جہاں ایک طرف سلاف کی تباہ کاریاں ہیں اور مشکل صورتحال کا سامنے ہیں تو وہیں پر جو معاشری مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں حکومت کے لیے ڈالر مسلسل اوپر کی اوپر جا رہا ہے آج تقریباً کوئی دو ہفتے کے مسلسل اضافے کے بعد آج اوپر مارکل میں جو ڈالر ہے وہ پچاس پیسے سستا ہوئے اور انٹر بینک میں پانچ پیسے جو ہے وہ کم ہوئے اور یہ کوئی خاص کمی نہیں ہے جتنا اضافہ ہو چکا ہے گزشتہ دو ہفتوں میں لیکن یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ بل آخر دو ہفتوں کی مسلسل اضافے کے بعد تھوڑا سا بریک لگا ہے اب کیا کل پھر اوپر جائے گا ڈالر یا تھوڑا نیچے آئے گا یا یہاں سٹیبل رہے گا بھی اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے اور ڈالر مہنگا ہونے اور روپیئے کی قدر گرنے سے پاکستان میں اس بہت زیادہ معاشی مشکلات پڑ گئی ہیں ایمپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے آہ پاکستان داہر ایک امپورٹ اکانومی ہے ہم بہت زیادہ چیزیں باہر سے مگواتے ہیں جس میں راو مٹھیجل بھی ہے ہم جو خام حال ہے سنتوں کا وہ بھی بڑی تعداد میں باہر سے مگواتے ہیں اور آہ اس کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے کاسٹ اور پڑکشن جو ہے جو میں پیداواری لاغت ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ ادافہ ہو گئے اس کے ساتھ جو ایمپورٹ کی شرائط کے تحاند بجلی مہنگی کی گئی ہے آہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت بڑھائی گئی ہیں اس کے انتیجے بھی ظاہر ایک مہنگائی کے ایک تفاہل ہے تو یہ ایک طرف تو ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے روپیہ کی قدر کم ہو رہی ہے اس سے بھی اس کی وجہ سے ایک مشکلات جو ہے وہ موجود ہیں دوسری طرف مہنگائی قابو سے باہر ہے اور تیسری طرف جو اقتصادی بہران ہے وہ بھی آہ کم ہونے میں نہیں آ رہا وہ بھی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کو آہ خطرہ تھا ڈیفالٹ کا اسے بچا لی ہے یہ بات بہت اتنک درست ہے لیکن اس عمل کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت جو ہے اس کی بیشت دیوالیا ہو گیا ہے ان کا دیوالیا نکل گیا ہے ان کے لیے اپنی آہ دو وقتی روٹی پوری کرنا ان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ان کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ دوائی خریدنا اور اس طرح کی جو اپنے مکان کا کرایا دینا روز فیکٹری یا دفتر جانا اور آنا اس کے جو اخراجات ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گئے اور یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے لیتیجے میں آہ جو موشی مشکلات ہیں جو مالی مشکلات ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس وجہ سے ایک غم و غصہ بھی جو ہے وہ مختلف سوسائٹی کے سیکشنز کے اندر پایا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جس طرح پیشنے دنوں سے آٹے کی قیمتوں میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مطلب اس وقت آٹا لاہور میں ایک سو بیس رفے کلو آج بکرا آیا ہے چکی کا آٹا اسی طرح رابل پنڈی میں پاکستان کے دیگر شہروں میں جو آٹے کی قیمتیں ہیں اس کے اندر میں سلسل اضافہ رہا ہے اب حکومت جو ہے وہ نہ تو سبزیوں کی قیمت کو کنٹرول کر پا رہی ہے نہ آٹے کی قیمت کو کنٹرول کر پا رہی ہے اور جو اوورال مہگائی کی اس وقت صورتحال ہے نہ اس کے اوپر کنٹرول کر پا رہی ہے تو آپ بہت ساری امیدیں مبستہ کی ہوئی ہیں حکومت نے جو شباز شریف صاحب وزیراعظم جو ہے مصورت باہر ہیں وزیر خالجہ باہر ہیں اور وہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی باہر ہیں اور وہ باتچیت کر رہے ہیں آئی ایم ایپ سے ورلڈ بینک سے امریکی عوضہ داروں سے آہ باقی لوگوں کے ساتھ کہ کسی طرح سے جو کرزے ہیں وہ ری شیڈیور ہو جائے اس سال جو کرزے دینے ہیں وہ اتنے زیادہ کرزے نہ دینے پڑے کوئی تیس سور ارب ڈالر کے قریب پاکستان میں واپس کرنا ہے اس میں کوئی کبھی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے اگر اس میں نرمی ہو جائے تو حکومت کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکل آئے گی مالیاتی طور پر مالی طور پر کہ وہ جو ریسورسز ہیں جو وسائل ہیں اس کا روح مور سکیں سلامتاثرین کے لیے وائے فرسٹرکچر کی ڈیویلومنٹ اور باقی چیزیں ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کال یہ فرمایا ہے آج انہوں نے یو این کی جنرل اسیمبلی سے خطاب بھی فرمانا ہے اگر انہوں نے کال سومایا کہ تیس ارب ڈالر کا نقصان ہو ہے باکستان کی معیشت کو سلاب سے تو یہ جو اس اتحال ہے اس اتحال کے اندر حکومت جو ہے اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا اگر کرزیں ریشیڈیور نہیں ہوتے اگر ایم ایف اپنی شرائط نرم نہیں کرتا تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کم کرنا ہے جو موشی سمیتحال خراب ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے جو ڈالر کی قدر ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے روپے کو کیسے مضبوط کرنا ہے کیونکہ مہنگائی کا مہنگائی کی تین اس وقت بڑی وجوہات ہیں ایک تو ڈالر کو اوپر جانا روپے کا گرنا دوسرا جو اس کے اندر مہنگائی کے اندر جو منافع خوری کا انصار ہے یہ بھی بہت بڑا ہے جس میں منپولیشن ہو رہی ہے مارکیٹ کی مارکیٹ کو منپولیٹ کر کے جو ہے وہ منافع میں اضافے کے لیے جو ہے مسلوی قلت پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کے قیمت پر بڑھائی جاتی ہیں حکومت اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تو یہ بڑی وجوہات ہیں اس وقت اور اگر حکومت اس پر کابو نہیں پاتی اگلے حرصے میں تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ہمیں سب کو بتایا یہ باتیں اب مسئلہ ڈاکٹر فارق سلیم صاحب نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا اور اس نے یہ بتایا ہمیں کہ دلچتہ تیم مہینے اپرل میں ہی جون کے جو تیم مہینے تھے اس میں بینکوں نے ساتھ جو پاکستان کے بینکس ہیں جس میں بی بینک بھی ہے یو بی ایل بھی ہے الائی بینک بھی ہے بینک الفلاہ بھی ہے مزان بینک بھی ہے ایم سی بی بھی ہے انہوں نے بائیس سر روپے کا منافع ہوا ہے ڈالر کی ایکسکینج لیٹ کی بنیاد پر اور ڈالر ڈالر کو کے ذریعے سے اس کی خلیت و فرو کے ذریعے سے اس کی منپولیشن کے ذریعے سے بینک روزانہ جو ہے وہ بڑی بڑا منافع جو ہے وہ کمار اسی طرح جو بڑی کمپنی ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا ایکسا ڈال رہی ہیں تو حکومت کے پاس لگتا ہے کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ ڈالر کی جو قدر ہے اس کو نیچے لے کے روپے کو مضبوط کرے تاکہ مہگائی میں تھوڑی بہت جو کمی ہے وہ ہو سکے جو لیٹس جو فگرز آئے ہیں جو رپورٹ آئی ہے ایشن ڈیویلمنٹ ڈینک کی اس میں ایشن ڈیویلمنٹ ڈینک کی یہ پروجیکشن ہے انہوں نے یہ پیشن ڈیوی کی ہے کہ اس سال جو پاکستان کی جی ڈیوی کی شرعہ ہے ترقی کی وہ تین اشاریاں پانچ فیصد کے قریب رہنے کی توقع ہے لوگ کے پچھلے سال شہی فیصد کے قریب تھی دائرہ یہ کامی بڑی گرابت آئے گی اکانومی میں اس کے ساتھ ساتھ جو اپراس ایزار کی شرعہ ہے وہ اٹھارہ کا فیصد کے قریب رہنے کی پیشن پل کی ایشن ڈیویلمنٹ ڈینک نے اور یہ کافی زیادہ ہے اس وقت کوئی ستائیس فیصد اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی دیچے آئے گی لیکن اوبرال میں گائی جو ہے وہ ملک کے اندر موجود رہے گی اسی کے ساتھ ساتھ جو ادارہ شماریات ہے پاکستان کا اس کے جو لیٹس فگر سامنے آئے ہیں عداد و شمار سامنے آئے ہیں ڈیٹا سامنے ہے اس کے مطابق جو اس ابھی جو ہے یہ جو سال گزرا اس کے اندر جو لارچ سکیل مینو سیکچرنگ ہے اس کے جو عداد و شمار آئے ہیں ابھی جولائی کے جولائی دو ہزار بائیس کے اس کے اندر اٹھارہ اشارہ چھ فیصد کے قریب جو ہے وہ سنتی پیداوار جو بڑی سنتیں ہیں ان کی جو پیداوار ہے وہ اٹھارہ اشارہ چھ فیصد گری ہے اور یہ گزشتہ اکلیس ماہ میں جو ہے وہ سب سے بڑی گراوٹ ہے آہ اکتوبر دو ہزار دیس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لارچ سکیل مینو سیکچرنگ جو ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اب اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ڈالر کی بڑھتیوی قدر ہے جس کی وجہ سے خام مال مسلسل پڑھا ہے دوسری وجہ آہ کنزمکشن کی کمی ہے جو لوگوں کی قفت تخرید کم ہوئی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں باہر ہو گئی ہیں اس وجہ سے جو چیزوں کی کھپت ہے اس کے اندر کمی آئی ہے اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ پیداوار جو ہے وہ کم ہوئی ہے جولائی کے اندر اور یہ اگرس سے جو جون تھا اسے بھی کم ہے جو لارج سکیل منفیکچر ہے اسی طرح جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا کم ڈیپیسٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے وہ گرہ ہے جولائی کے مقابلے میں اگرس میں پیالیس پیسٹس میں کمی آئی ہے اب وہ ایک دن ارب ڈالر سے کم ہوگے کوئی ساتھ سو دو ملیون ڈالر کے قریب جو ہے وہ رہ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ جو اسپورٹ تھوٹی سی بڑی ہیں امپورٹ میں کمی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلون ملک پاکستانی پیسے دھیجتے ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہو ہے جس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے اور اگر یہ کیفیت برقرار رہتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ تو شاید کام ہو لیکن جو سلاب کی وجہ سے آپ گندوں مگوانی پڑے گی کپاس مگوانی پڑے گی اور بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑے گی خوراک کی اور دیگر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگلے چاند ماہ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو حکومت میں جو اقدامات کیے تھے اس کے نتیجے میں امپورٹ کے اندر کمی آئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ امپورٹ پڑھ جائیں تو اوورال جو اس اور تصویر ہمارے سامنے آتی ہے معیشت کی پاکستان کی اس کو ابھی تک بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت اپنی پالیسیز کے ذریعے سے اپنے ایک ویژن کے ذریعے سے اپنے پالیسی فریمورک کے ذریعے سے ان اور سٹرکچرل چیجز کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی لانے کی بجائے باہر کی طرف زیادہ دیکھ رہی ہے باہر کی طرف انحصار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف کی اوپر ورلڈ بینک کی اوپر بڑی جو طاقتیں ہیں ان کی اوپر کہ ہمیں روز سے سستی گندم سستا تیل سستی گیس مل جائے ہمیں کہیں سے کرزہ ریشیل ہو جائے کہیں سے سستا کرزہ مل جائے تاکہ ہم یہ جو وقت ہے اگلا ایک ساتھ یہ ہم گزار سکیں حکومت اس وقت نہ تو شارٹ ٹرم نہ میڈیم ٹرم اور نہ ہی لانگ ٹرم ہم پلاننگ کر رہی ہے کہ یہ جس قسم کے موشی گہران کا ہمیں سامنا ہے اس کو ہم نے مسکل بنیادوں پر کس طرح حل کرنا ہے اس کی طرف حکومت ابھی نہیں دیکھ رہی ہے حکومت ابھی شارٹ ٹرم جو ہے وہ جس کو ڈنگ ٹپاؤ ہم کہتے ہیں وہ حل تونے کی طرف جو ہے وہ لگی ہوئی ہے آج کے لیے تنا ہی بہت شکریہ